بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں مالک کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں جس بابرکت رات کا انتظار تھا کہ ہی ہو چکی ہے اور ملک پاکستان اور اس سے ملہی اکتباہ ممالک میں آج کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے یاد رکھئے ہر مکتبہ فکر کی اپنی سوچ ہے کوئی اس رات کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہم نے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اگر آج کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کی اپنی قسمت اپنا نصیب ہے جب بات کھانے کی آئے اپنا پیٹ بھرنے کی بات آئے تو کسی کو کوئی حدیث قرآن کی آیت حکم کہیں بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اپنے پیٹ کو جو بھرنا ہے اپنا فائدہ جو ہے جب محلات شریف کا مہینہ آئے گا تو ہر طرف سے سسٹم شروع ہو جائے گا محلات منانا قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے صحابہ نے نہیں منایا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے نہیں منایا جب کوئی عبادت کی رات آئے گی اگر گلتی سے لوگ عبادت کی طرف آ جائیں پھر تقریف شروع ہو جائے گی یہ سرات کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے حدیث مبارکہ کی کتب اٹھا کر دیکھیں شبار معظم کے مہینے میں اور اس بابرکت رات کے بارے میں اللہ کے معبوب علیہ السلام کی بے شمار حدیث مبارکہ ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی برکت سے ہی آپ کے غلاموں کو یہ نصیب ہوئی ہے آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادت کا ذکر کر دیتے ان کی تو عمریں تھی ہزاروں ہزاروں سال عمریں تھی ان لوگوں کی تو وہ ہزاروں سال عبادت بھی کرتے تھے آج عمر سار ستر سار اسی سال بہت کوئی قسمت والا لکھ کی انسان ہے جو سنچری مار رہا ہے ورنہ تو آج کل فیفٹی تک بھی لوگ مشکلی پہنچ رہے ہیں جو حالات کے جو خوراکے ہیں جو سسٹم ہیں اللہ کے معبوب علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک برتبہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ایک پہاڑ کے قریب سے گزریں ایک خوبصورت پتھر پڑا ہوئے اطلاع خوبصورت کے آپ اس کی خوبصورتی کی طرف دیکھ رہے ہیں غیب سے آواز آئی اے عیسیٰ روح اللہ کیا اس سے بھی عجیب بات نہ آپ کو دکھائی جائیں عرض کی ہے رب العالمین ضرور پتھر شک ہوتا ہے اس پتھر کے اندر سے ایک بزرگ رونما ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے چار سو سال یا پانچ سو سال ہوگے میں اس پتھر کے اندر رب کی عبادت کر رہا ہوں اور رب العالمین یہاں اندر ہی مجھے رزق بھی دے رہا ہے ایک انگور کی بیلہ یا انار ہے جو بھی ہے یا کھجور ہے وہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے میرے سامنے پیش ہوتی ہے میں کھا کر پھر رب کی عبادت شروع کر دیتا ہوں پانچ سو سال یہاں تو عمرہ ہی نہیں ہے تو سید رعیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بالک اس سے بھی زیادہ کوئی نیک پارسائی انسان ہوگا اس سے بھی زیادہ کوئی عبادت گزار ہوگا جس کا دنیا ہر ایک چیز سے رابطہ منقطع صرف رب کی عبادت کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اشاد فرمایا ہاں عیسیٰ اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے مگر میرے محبوب کی جو امت ہوگی میں انہیں ایک مخصوص راتیں عطا کروں گا ان مخصوص راتوں میں آج کی رات شب برات بھی ہے اگر وہ دو رکت نمازیں نفل عدا کریں گے تو میں انہیں ان پانچ سو سال کی عبادت سے بڑھ کر سواب عطا فرماؤں گا تو یہ وہ بابرکت رات ہے اور جو شب قدر کی بات ہے شب قدر تو رمضان مبارک میں ہوتی ہے آخری تاکراتوں میں اسے شب قدر کہتے ہیں اس کے بارے میں تو پوری صورت اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں نازل فرمائی ہوئی ہے یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں نامہ عمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اگلے سال کے جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہے اور جن لوگوں نے دنیا سے جانا ہے سب کی فرستیں مالک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہیں جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے رزق سب کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ رب العالمین کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہے کہ اس شبان مبارک کے پندر فیساب جسے شب برات کہا جاتا ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کو جب میں نے آنکھ کھلی تو پاس نہیں پایا تو میں چل پڑی دیکھوں کہاں ہیں آپ جنت البقی کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تمام اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ جانتی ہو آج کے رات کونسی ہے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کی وہ ببرکت رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبیلہ بنوکال یہ وہ قبیلہ تھا جس نے بہت زیادہ بکریوں رکھی ہوئی تھی بہت زیادہ بکریوں تھی ریورتے ہیں ان کے پاس تو فرمایا ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر میرا رب آج کی رات میری امت کے گناہگار جن کے اوپر جہنم ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں بخش دیتا ہے تو آج کی رات کو عبادت میں گزاریں عبادت کریں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو آج بھی جن خوش نصیبوں نے روزہ رکھا ہے اور کل بھی جو رکھیں گے مالک سب کو ہم سب کو توفیق اتا فرمائیں تو رات کو خوب عبادت کریں رب کی صبح اٹھ کر روزہ بھی رکھیں مگر سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی ضرور کریں فرض نماز ادا کریں عشاء کی نماز بھی اور پھر فجر کی نماز بھی ادا کریں اگر مرد ازرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں تو آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا سواب مل جائے گا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں پھر فجر کی نیت کر لیں جب فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ کو رات کو عبادت کرنے کا سواب ملے گا خواتین اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور فجر کی نماز کی نیت کا لیں فجر کی نماز ادا کریں گی تو انہیں بھی سواب مل جائے گا تو اس رات کو عبادت میں گزاریں وہ جو کہا گیا نا دو نفل پڑھ کر پانچ سو سال کی عبادت سے بڑھ کا سواب ملے گا تو نفل کس طرح ادا کرنے آج کی رات آٹھ وہ لوگ جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی والدین کے نافرمان والدین کی بات نہ ماننے والے والدین کو ستانے والے تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ عیب یہ غلطی ہمارے اندر ہے ہے تو پھر بے شک ساری رات جاگیں جو مرضی کریں کوئی عبادت قبول ہی نہیں والدین کے جو نافرمان ہیں جب تک والدین سے معافی نہیں مانگے گے دو نفلیں سو نفل بھی پڑھ لیں تب بھی کچھ کام نہیں آئیں گے والدین اگر نراض ہیں پہلے انہیں راضی کریں پھر عبادت کریں پھر یہ سواب ملے گا رشتداروں کے ساتھ قطع تلقی کرنے والے ہیں بین بھئیوں کے ساتھ قطع تلقی کرنے والے ہیں رشتداروں کے ساتھ پڑوچیوں کے ساتھ مسلمان بہن بھئیوں کے ساتھ قطع تلق رکھنے والے اگر وہ ایک دوسرے سے نراض ہیں تو سو نہیں ہزار نفل بھی پڑھ لیں تب بھی بات نہیں بنے گی سب سے پہلے جو اپنے پرائے نراض ہیں انہیں راضی کریں جب انہیں راضی کریں گے تو آپ کو سواب مل جائے گا عبادت تیسری نمبر پر ہے شراب کا عادی ہے جو شراب کا عادی ہے جب تک شراب چھوڑے گا نہیں سچی توبہ نہیں کرے گا کوئی عمل قبول نہیں سودھور جسے ہم کہتے ہیں پرافٹ منافع تینے اسلام نے کیا کہا کہ تجارت کرو منافع کماؤ اس طرف ہم نہیں جاتے بینک میں رکھو اور سودھ کھاؤ حرام تو سودھور جب تک سودھ سے پکی توبہ نہیں کرے گا اس کو چھوڑ نہیں دے گا جتنا مرضی راتوں کو نفل پر یہ فرض ادا کرے جو مرضی کرتا رہے قبول نہیں ہوں گے جادو کرنے والی اور جادو کرانے والے اس بات پر گوھر کے جئے گا یہ تو آج کال ایک سسٹم ہے ہر تیسرا بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے پہلے تو صرف خواتین ہی اپنے جرسی کے بنا پر یہ سارے غلط کام کرتی تھی آج تو مرض شانہ بشانہ بھر کے ان سے دو قدم آگے ہیں تو جادو کرنے والا جادو کرانے والا دونوں دارہ اسلام سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں تو جادو کرنے اور کرانے والوں کے بھی آج کی رات عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز سے سچی توبہ نہ کر لیں تو جتنی یہ باتیں ہم نے آرز کی ان سب سے پہلے معافی مانگ لیں اگر والدین نراز ہیں دونے رازی کر لیں رشتدار بہن بھائی نراز ہیں ان کے ساتھ اگر قطع تل کی قیعت پہلے ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں پھر عبادت کریں پھر دو رکعت بھی پڑیں گے تو وہ رب پانچ سو سال کی عبادت سے بڑھ کر سوا بتا فرمائے گا اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں ویسے کی ویسی رہیں گے تو پھر دو نہیں دو سو بھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں بننے والی وہ جو پانچ سو سال سے عبادت کر ایک پتھر کے اندر کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عبادت کیے جا رہا ہے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر رہتے ہیں کسی کے دل ازاری ہو جاتی ہے کسی کو ہمارے ہاتھوں اس کی وجہ سے زبان سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ کر صرف میسج فرورٹ کر دینے سے معافی نہیں ملتی کل بھی میں نے ارز کیا تھا پریکٹیکل معافی مانگیں جہاں غلطی کی ہو یا فون کر کے ہیں یا وہاں جا کر اس کے سامنے اس سے معافی مانگ لیں یہ میسج فیس بک ٹیوٹر ویٹس اپ ایمو ہر ایک طرف میسج فرورٹ کر دینا کہ معافی مل جائے گی ایسے معافی نہیں ملتی معافی پریکٹیکل مانگیں اور آج کی رات عبادات کریں اور ان چیزوں کا بخیار رکھیں اگر ہمارے اندر یعب پائے جاتے تو ان سے پہلے معافی کروائیں اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے کہ مالکم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے ملک پاکستان کی خیار فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ملک ملکم ملکم سُبتم رون